بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی اہم خبر آئے دوں پنڈی میں ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں سائفر کے بعد آپ کو پتہ ہے باپ بیٹی بھی تھے اور ایک دو اور لوگ بھی کس نے خبر دی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں امنان حان کے حق میں ناقابل تردید گوا خود جسٹس اتر من اللہ کھل کر سامنے آئے تیرہ صفات کا اختلافی نوٹ تحلکہ مچا دیا قاضی فائز اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ کھل کے بے نقاب بھی ہو گیا خان کو پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما سپریم کورٹ نے تسلیم بھی کیا اور اڈیالہ جل میں آج بڑی اہم ملاقات بھی امنان خان کا ٹویٹ ایف آئے کے نوٹس میں بڑا ریلیف ملا شاہ محمود قریشی کی رہائی کا خوف اس قدر کے نو کیسز میں مزید ریمان اور دوبارہ پنجاب حکومت اس وقت مریم نواز کی حکومت آخری سانسوں پر بڑی خبر تحریک انصاف کے لیے ڈیٹھ سو نشستیں واپس آنا لازمی ہو گیا میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں صدارٹی آرڈینس جو نے جاری کرنا تھا وہ حقیقی معنوں میں وڑ گیا آر ایف الوی نے بھی کچھ انکرشاف کی ہے آج سنم جعوید کو سولمی دفعہ گرفتار بھی ہوئے محمود رشید اسپتال سے جیل بھی منتقل ہوئے بجٹ کی تاریخ بھی آگئی لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑا اہم معاملہ بھی اور عمران خان کی ٹویٹ کے بعد جو تحریک انصاف کی ایک اور سب سے بڑی خطرناک ویڈیو بھی جاری ہو گی ان تمام چیزوں پر تفصیل سے میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو تحریک انصاف کی آپ کو پہلے خوشی کی خبر بتا ہوں تو یہ ڈیڑھ سو نشستوں کے بارے میں جیسا میں نے آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی بتایا پنجاب میں الیکشن ٹریبیونل کے قیام ستائیس مئی کو جسٹس شاہد کریم کا ایک فیصلہ تھا ٹریبیونل کی تائناتی کا اس کا آخری دن تھا الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا اور لاہور ای کورٹ نے اس میں اگر ستائیس مئی کا آپ آرڈر پڑھیں تو اس میں بقاعدہ طور پیرا گراف نمبر چھتیس میں لکھا تھا کہ ایک ہدایات دی تھی کہ اگر نوٹفکیشن جاری نہ ہوا تو کل سے چیف جسٹس لاہور کے جو نامزد الیکشن ٹریبیونل ہے وہ فعل ہو جائیں گے وہ اپنا کام شروع کریں گے اپیلیں سنو شروع کریں گے اور سمات کے لیے مقرد کریں گے وقت اور جو ان کا کام شروع ہو گا تو پھر وہ ہی ہوگا پورے کا پورا الیکشن تبدیل اسلامباد میں جیسے جسٹس تارک محمود جانگیری نے فارم فورٹی فائف مانگے تو تینوں امیدوار نون لی کے بھاگے اب تحریک انصاف کے چوری شدہ منڈیٹ کے جو کیسز کی اپیلز ہیں اس وقت اگر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ کو بھول جاتا ہے یاد نہیں آپ رکھتے مثال کے طور پر تیرہ نشستیں صرف پنڈی ڈیویجن کی سترہ نشستیں کراچی کی ہیں اور ستر نشستیں شمالی پنجاب کی یہ ایک سو ایک بنتی ہیں باقی سنٹرل پنجاب جنوبی پنجاب کی ساری نشستوں کو ملائیں تو وہ تقریباً انچاس سے زیادہ تو یہ تقریباً اس وقت ڈیڑھ سو سے تو زاہد نشستیں یہاں منتی ہیں سبائی سطح پر دو سو ستانوے جنرل نشستیں ہیں جس میں چھا سٹھ اقلیتوں کی اور آٹھ جو خواتین کی سوری اپوزٹ کہا گیا ہوں اٹھا سٹھ خواتین کی اور آٹھ اقلیتوں گئی ایک سو تریپن نشستیں چوری ہوئیں یہاں سے اب ٹریبیونل کے کیسز میں جو پورے کا پورا الیکشن وارے جانے کا خطرہ ہے کیونکہ حکومت نے واردات یہ کی کہ صدارتی آرڈیننس کے تحت انہوں نے کہا جی ریٹائر ججز ہم لگائیں گے تاکہ لاہورہی کورٹ میں جتنے بھی آئیں وہ کنٹرول میں رہیں جبکہ چیف جسٹس لاہورہی کورٹ نے چھے ججز کے نام متخب کیے اب اسلامباد میں بھی ٹریبیونل میں آپ کو پتا ہے جو ججز جس طرح بنے نونلی کے کیس انہوں نے کہا جی ہاں ریٹائر لگائیں تاکہ نونلی کے کیس نہ سنیں ان کی مرضی کا فیصلہ دیں مطلب لیکن یہاں ایک بہت بڑا بلنڈر یہ مار گئے اس پہ سپریم کورٹ کی اہم ججمنٹ بھول گئے صدارتی آرڈیننس کا اطلاق مستقبل میں آنے والے الیکشن پہ یہ ماضی کے کسی الیکشن میں صدارتی آرڈیننس نہیں لگ سکتا دوزار چوبیس کے الیکشن کو چہر مہینے ہو گئے ماضی کا حصہ بن گیا اب اس پر صدارتی آرڈیننس نہیں لگ سکتا ریٹائر ججز نہیں لگا سکتے اس میں جلدبازی میں انہوں نے ریٹائر ججز کا معاملہ شروع کرنے کی کوشش کی اور ٹریبینل مقرر کرنے کے لیے اب اس پر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پہلے آ چکا ہے اور آپ کو پتہ یہ دوزار چوبیس میں آرڈیننس نہیں لگ سکتا اور غیر قانونی اور غیر آئینی ہے مزے کی بات ہے کہ پٹیشن اطالت میں بھی موجود ہے اور اس کے بھی اگر آپ بڑی مثال آپ دیکھیں الیکشن کمیشن تین مارچ کو سینٹ اتخابات میں دوزار اکیس میں ترمیمی آرڈیننس جاری کر چکا ہے دوزار اکیس میں بات کروں اس وقت صدارتی آرڈیننس آپ نہیں لگا سکتے یہ فیصلہ ہو چکا تھا اب طاقت کریں بدماشی کریں سپریم کورٹ کو نہیں مانتے عدالتوں کو نہیں مانتے اٹھا کے پھینک دے کوئی الگ بات ہے پر قانونی اعتبار سے اب تحریک انصاف کی یہ نشستیں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا جیسے میں نے آپ کو سائفر کبتا ہے تھا پتیجہ وہی نکلا تحریک انصاف کی آپ کو پتا ہے بیمنان خان کی جو ٹویٹ ہے وہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے فی اے نے اس میں بریسٹر گوھر عمر ایوب اور روحف حسن کی گرفتاری سے نے روک دیا ہے ایک ریلیف ملا ہے اس لحاظ سے محسن اختر کیانی صاحب جو اجاز ہے وہ سن رہے ہیں کیس لیکن اس میں جو بڑی ٹویٹ اس سے بھی بڑی ٹویٹ آج اوفیشل اکاؤنٹ سے آگی جس میں بقاعدہ طور پر اور کور کمانڈر کانفرنس فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی حوالے سے تحریک انصاف کے اوفیشل اکاؤنٹ نے یہ سوال اٹھا دی کہ صحافیوں کے ذریعے جو پیغامات دے رہے ہیں وہ راوی صاحب جو ہیں ان کے ہی والے تحریک انصاف پر جو مزید مظالم کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کریک ڈاؤن ایک طرف دہشتگردی کی لیر ہے پہلے چار مہینوں میں ڈائیسو حملے ہو چکے ہیں دوزر چوبیس میں دوسری طرف کور کمانڈر کانفرنس ہو پاک فوج کا علامیہ اس میں بار بار یہی آتا ہے کہ نو مہین کے حوالے سے ہم رگڑ دیں گے مار دیں گے اٹھا دیں گے تحریک انصاف کے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے ناخن چیننے سے لے کے بترین جنسی اور نفسیاتی تشدد اور مظالم کے بارے میں انہوں جو بات کی کہ جس طرح عذیت پسند ذہنیت کو سکون دیا جا رہا ہے کہ اکتیس سال خان کو سزا بشرا بی بی قید میں وہ تحریک انصاف کے الیکشن سے پہلے روکا گیا ان سے چھینہ گیا بترین دھاندلی کی گی اس کے باوجود انتقام کا لاوہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ان مظالم کی کیا وجہ معیشت کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کیلئے ایس آئی افسی میں جو کامیابی نہیں ہو اس کی وجہ سے یا قومی سلامتی میں جو اہم امور ان پر بات کرنے کی بجائے تحریک انصاف کو بار بار کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم آپ کو کرش کر دیں گے عدالت آپ کو رہا کرے بھی نومی کے کیسز میں ہم آپ کو پھر بھی نشانہ عبرت بنائیں گے اب عدالت میں دیکھا کر ثبوت پیش نہیں ہوئے تو اس کا مطلب لوگ بے گناہ ہے ایسے نشانہ عبرت بنانے کا مقصد کیا کیا کوئی نفرت حاصل کرنی ہے فوج کو اور پاک لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا ہے یہ بیانیاں تحریک انصاف نے آج وضع طور پر بتایا کہ ہم بیک فوٹ پر جانے پر تیار نہیں ہیں اب کھونے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نشستیں تھی چھیننی لیڈرشی تھی جیلوں میں ڈال دی لوگوں کا روبار اپنے تباہ و برباد کر دیا فیصلہ باد میں آپ دیکھ لیں آج کی بات عارف جٹ وہ جو خورم دستگیر کے مقابلے معنولی کے معایت نہیں کہہ رہا تھا اس نے تمام بل ادا کیے ہوئے عدالت سے سٹے آرڈر ملا اس کے بوجود کی فیکٹریاں گھر سب کچھ انہوں نے سیل کر دیا تو تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی ایسے لکٹا کے بس ہو گئی ہے وہ حقیقی معنوں میں تنگ آگئے پاکستان کی عوام تنگ آگئی کہ اب ایسے کون سے مظالم رہے گئے جو آپ نے کرنے ہیں اس قید میں آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا تشدد بھی ہوتا رہا جو حراست میں لوگ تھے ان کے باہر آکے انٹریوز اگر آپ سنیں تو روح کام جاتی ہے کہ کس کس طرح کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہے یہ پاکستان کی جنوں میں تھے کیا ابھی اندوستان کے الیکشن ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آیا یہاں پر داستانوں کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو خان کے ایکاؤنٹ سے جو ٹویٹ تھی اس کا معاملہ بھی دیکھیں ایف آئی اے میں عمر یوب صاحب نے ایف آئی اے سے حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ کی نقل مانگی کہ پارلیمنٹ میں ہم اس کو اٹھائیں گے کہ عدالت کے روبرو چیلنجز کریں گے کہ انیس سو چوہتر جب یہ رپورٹ جس آئی اس وقت نہ مسترد کیا گیا نہ تردید کی کہ آج کیوں غصہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کی وجہ یہی تھی جو بار بار جو انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی خواتین کے ساتھ زیادتی کا معاملہ آیا جاتا ہے انیس سو اکتر میں لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ ہے لیکن آج دوزار چوبیس میں آپ دیکھیں اسی سالہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا مین آباد فاروق کے گھر ہوا زل شاہ کے ساتھ ہوا شہیدر شریف کے ساتھ جو ہوا ابھی جو جیلوں سے واپس آ رہے ہیں حراسہ سے واپس آ رہے ہیں وہ انیس سو اکتر سے کم تھے بلکل کوئی کہانی نہیں تو انی حالات میں سنم جعوید آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے اکیلی اسے گجناوالا پولیس اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ ہستے ہستے کہہ رہے کیا فرق ہے اس رگودہ سے گجناوالا اس گرمی میں اس طبعی بربادی میں ایک خاتون کو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے محمود رشید جیل میں بچارا سوری اسپتال میں شدید ترین بیماری حالات اٹھا کے دوبارہ جیل میں پھر طریقہ انصاف کے لوگ بھی پتہ نہیں کہ سمٹی کے بنے ہیں کہتے ہیں جیل میں بھیج دیں جیل میں خوش ہیں سنم جعوید جس طرح مسکراتی علیہ حمزہ کو دیکھیں وہ مسکراتی ہستی وہ انہیں یہ ہسی برداشت شاید نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ روئیں چیخیں ہمارے سامنے وہ جو کہتی تھی مریم مرنز روئیں چیخیں پٹے سائفر کے معاملے بھی دیکھیں فل فور جو شاہ محمود کی زمانت ہوئی انہوں نے نو میرے کے نو کیسز ڈال دی تو اب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت تو ان کی گرنی ہے دیکھیں یہ بات تو تیش ہدا ہے اب اگر جلدی گرانی ہے تو تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک جلسہ کرنا ہو صرف ایک جلسہ یہ میری بات آپ یاد رکھیں ایک جلسہ نونلی کی حکومت آپ کو چوبیس گھنٹوں سے لے کے ایک ہفتے کے اندر اندر گر جائے گی یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں ورنہ معیشت نکالے گی اگر تحریک انصاف احمد نہیں کر سکتی رواد سے کر اپنے جلسے کے اعلان کر دیں یہ کام ہی شروع کر دیں تو ایک چوبیس گھنٹے سے ایک ہفتے کے اندر کی حکومت ختم ہو سکتی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ جو مقررہ وقت ہے اس پہ ہوگا مقررہ وقت اب دیکھیں جون کو شام چار بجے ان کی آٹھ جون کو سوری دوزر چوبیس دوزر پچیس کا بجٹ جو برہ جون کو پیش ہوگا اب اس میں بڑا اہم معاملہ ہے یہاں سے ان کی تباہی کی بنیاد رکھی جارہی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس وقت ان کے پاس حقیقت میں زیر کھانے کو پیسے نہیں معیشت کی تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ ہے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں یہ جو بجٹ ہے پہلے تو ترقیاتی کام سارے ختم پیداواری گروت جو ہے وہ اس وقت دوزر تینہ سے بھی گر چکی جب نواز شیف تھا تو بجٹ میں اتنا بڑا خسارہ جو آپ کو شاید تاریخ میں نظرنا ہے ٹوٹل پیداوار کا تراثی فیصد قومی کرزوں میں جا رہا ہے جو اکیاسی کھرب بنتا ہے اب دوزر انیس میں یہ بتیس کھرب تھا جو آج انتالیس کھرب ہوا اور آج تراثی کھرب تک بہنچ گیا کرزوں اور سود میں چونسٹھ فیصد اضافہ ہوگا چونسٹھ فیصد کرزوں پر آپ نے سود دینا ہے انہوں نے اب اس کا دباؤ بجٹ پر پڑے گا پہلے تو کوئی ترکیاتی کام تو ہو نہیں سکتا اخراجات میں شدید اضافہ آمدنی نہ ہونے کے برابر کرزوں کی مد میں بجٹ میں انہوں نے سات شریعہ تین کھرب رکھے تھے وہ آٹھ شریعہ تین کھرب ہو گئے خان کے دور میں صرف چار شریعہ آٹھ تھے آج سات فیصد پچھلے سال سے زیادہ یہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کا جو ریونیو ہے جو آمدنی ہے جو منافع ہے اس میں اکی آون فیصد تو سیدہ سے زیادہ چلے جائے گا تو گنجی نہ ہے کہ آنے چوڑے کیا حال ان کے پاس کوئی نہیں ہے دیکھیں مسائل تو وہ ہر ملک میں اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہوتا ہے حال ہوتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری فورن ریمٹنس کوئی باہر سے پیسے کوئی مدد کو پرائیوٹیزیشن یہاں پہ سنتوں کو تاجروں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ کم کرنے جا رہے ہیں عوام کا پیٹ پہلے ہی کاٹ رہا اور کاٹ گئی کرزوں میں ڈالنے کے لیے حالانکہ عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے کرزے لیے سب سے زیادہ کرزے خان نے ادا کی اور اس کے باوجود ملک ٹھیک تھا سب سے زیادہ کرزے پاکستان میں عمران خان نے ادا کی اس کے باوجود ملک کیسے چل رہا تھا اکانومی دیکھ لیں سب کچھ آپ کے سامنے یہ اب کیسے کرزا داخل ہے گردشی کرزا جو بینکوں سے درونی کرزا لیتے ہیں وہ ایک سو سولہ فیصد بڑھ گئے اندازہ کریں یہ اب یہ ساتھ کھرب کے قریب پہنچ چکا گئی باہر سے پیسے آنا بن ملک میں ایکسپورٹ بن نگران وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کرزوں کے جال میں ایسے پھسے ہیں کہ ہماری پوری قومی پیداوار کا تراسی فیصد یعنی سوہر پہ آپ کی آمدنی ہے تراسی فیصد آپ نے کرزا دیا اب ستارہ پہ میں آپ ملک پورا چلا کے پچیس کروڑ کا دکھائیں سیکیورٹی ادارے بھی ہیں تنخواہیں بھی ہیں اخراجات بھی ہیں پھر عوام کو اپنے ریلیف بھی دینے ہیں آٹا بجلی گیس پہ اور مہنگائی میں وہ پہلے سے پیسے اوپر سے عوام کے اوپر مزید ٹیکسز لگیں گے تو مجھے تو یقینکنیں آگئیں اندھیرہ نظر آتے ہیں آئی ایم اف نے بھی آکے اور پورا دے دینے ہیں مطلب ڈنڈا اب حکومت ان کی جائے گی جائے گی اس کے بعد یہ کہ لندن بھاگ جائیں گی مجھے خطرہ ہے خان کی حکومت ہے یہ خان کے لئے بھی اس عبال نہ مشکل ہو جائے گا یہی سب سے بڑا خطرہ ہے خان کی حکومت تو آئے گی آپ جانتے ہیں اور وہ حکومت آپ کے سامنے جلد ہی آئے گی یادہ کہ یہ سب کے سب لوگ خان کے ساتھ نہ کھڑے ہو مدد نہ کریں اور مدد صرف یہ ہے کہ خان کو تھنگ نہ کریں اسے کام کرنے دیں یہ خدا نہ خواستہ بھی پورا من اتجاج کو پتنی انقلاب کی طرف لانا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں دی ابھی تو شکر کریں عوام خموش ہیں لیکن عوام نہ بھی نکلی تو ریت کی امارت خود گر جائے گی جیسے سوویت یونین میں ہوا ان کے کام ایسے ہیں دیکھیں بھی ڈی ایچ اے میں کراچی میں زمینوں کی علاٹمنٹ جس سپیڈ میں ڈی ایچ اے کو ابھی چھے زار ایک سو اکڑ کے قریب زمین انہوں نے ہاکس میں مہنگا ترین علاقہ وہ افسران کو دی جارہی ہے بانٹی جارہی ہے پلات زمینیں بنائے ہیں معیشہ چلے نہ چلے سرمایہ کاری آئے نہ آئے امن و مان ہو یا نہ ہو سیاسی استقام ہو یا نہ ہو بے رزگاری ہو مہنگائی ہو سب کچھ ہو یہ علاٹمنٹ چلتی رہیں گے اسی طرح ان سرکاری افسران پہ جنہوں نے الیکشن میں مدد کی جو ابھی تک ان تمام بارداتوں میں ان کے ساتھ رہے گریڈ ایک سے بائیس تک ان کی ترخواہ میں بیس فیصد اضاف یعنی ایک سو چالیس عرب یہاں لگا دیں گے تو پھر یہی باتیں پھر آپ دیکھیں عدالتیں اسی لئے بولتی ہیں اب اترمین اللہ نے جو تیرہ صفات کا نوٹ لکھا قاضی صاحب کے بارے میں اور قاضی خود گئر ہے جتنی گالیاں مجھے پڑھ نہیں ہے تاریخ میں شاید کسی کو نہ پڑھیں تو درست ہے یہ سب تیرہ صفات کا آپ جسٹس اترمین اللہ کا یہ اختلافی نوٹ پڑھیں یہ بہت بڑی چار شیٹ ہے بہت تہلکہ خیز باتیں اس میں اس نے جو باتیں کی وہ تو نون لی کے لوگ تو اترمین اللہ سے نراز ہیں حالانکہ یہی اترمین اللہ پچاس روپے کے سٹامپے نوارشی کو جیل سے مجرم کو سیدہ عرب امارات کے جہاز میں انگور کھلاتے ہوئے پلیٹ لٹس کے ڈرامے میں لندن بھی جوار چکا ہے یہ اترمین اللہ ساتھ ہیں آج اگر اترمین اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے ستہ سٹھ سال سے ازادی اظہار رائے بند ہے رپورٹنگ برپابندی ہے ملک کا سب سے مقبول تیر انمائے عمران خان جو ایک عام قیدی نہیں ہے دیکھیں عام قیدی نہیں ہے عمران خان کیسے میں ہوتا ہوں بارہ بجے عدالتیں عام قیدیوں کے لئے کھلتی ہیں بیویاں اس طرح عام قیدیوں کے پکڑتی ہیں دو دو سو کیسز ڈالتی ہیں یہ عام قیدیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے خان کے ساتھ وہ عام قیدی نہیں ہے وہ خاص قیدی ہے اختلافی نوٹ جسٹس اترمی اللہ نے جو لکھا یہ چھے ججز کے خط سے بھی زیادہ خطرناک ہے سپریم کورٹ کی پوری چارچ ہی ڈال دی کہ خود سپریم کورٹ عوامی نمائدوں پر جبر ظلم اور سزائیں دلوانے میں سہولتکار ہے یہ لفظ ہیں اور عدالتیں شترمور کی طرح ریت میں گردن چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں بھٹو کی پھانسی کو آپ سنگین گلتی آٹھ ٹھیک کرارے ہیں کوئی دہائیوں بعد آپ کی گلتیاں ٹھیک کروائے گا بڑا واضح نوٹ اور اس میں اس نے صحابق آرمی چیف کمر باجوا کا بھی لکھا کہ اس نے خود تسلیم کیا کہ ادارہ جو تھا سیاست میں مداخلت کرتا تھا عمران خان کے انٹرویو کا حوالہ دیا کہ جس طرح نیب جنرل باجوا کے کنٹرول میں تھی پولٹیکل جماعتوں خلاف وہی جو کچھ کر رہا تھا یہ نواز شیب میں بھی وہی باتیں کی تھی پہلے جنرل باجوا نے پھر تسلیم بھی کیا کہ ہاں ہم لوگ سیاست میں مداخلت کرے ہیں اب نہیں کریں گی آپ کو یاد ہوں گے سارا اب جس طرح نیب جنرل نے قاضی فائز کو بھی ٹھیک ٹھاک دھویا اس میں اور بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ خان کے کیسز میں اب دیکھیں عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات پر چلنے والا قاضی فائز سب کے سامنے آگیا عوام کو جو سپریم کورٹ کی براہ راست یہ رسائی نہیں دے رہے دکھاتے نہیں یہ ٹرانسمیشن ان تیرہ صفات میں اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ ذلفکار علی بھوٹو ان تمام لوگوں کے بارے میں جسٹس اطرم اللہ نے لکھا کہ یہ بھی وکٹم بنے ہیں نیب قانون کے اسٹیبلشمنٹ کے عدلیہ کے ان کا گٹھ جوڑ تھا بدسلوکی کی ان کے ساتھ تظلیل کی ان کے ساتھ اور وہ آج خان کے ساتھ چار گناہ زیادہ ہوگی عمران خان کی آج بار لڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہے انتظار پن جو تھا اور شاہ فیصل مل رہے ہیں بڑے اہم معاملات پر نیب ہے اس میں ان کی ٹویٹس ہیں بہت سارے معاملات ڈسکس انہوں نے کرنے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا آگے چلے گا اور ابھی اس میں لیکن جو اہم جو خبر جو بھی شہزاد اکبر صاحب نے دی یہ خبر ان کی تھی میں نے کنفرم کی درست نکلی بلکل سورسز ان کے بھی بڑے پکے ہیں ویسے شہزاد اکبر صاحب کے بارے سے شہزاد اس میں انہوں نے خبر یہ دی کہ مریم نواز اور نواز شریف مری سے لاہور جا رہے تھے اچانک یو ٹرن لے کے گیٹ نمبر چار پہنچ گئے پنڈی وہاں بڑے افسران سے ملاقاتیں بھی ہوئیں غصہ بھی تھا اس میں پیار بھی تھا گلے شکوے تھے لڑائی جھگڑا بھی تھا اور وعدہ خلافی وعدے پورے نہ کرنے پر ایک دوسرے سے انہوں نے بازپورسی بھی کی اور سب سے بڑھ کر خان کی جیت کا دونوں سروں میں خاک ڈال رہے تھے کہ یہ کیسے ابھی تک ڈٹا ہو مریم نواز نے تو خیر دوبارہ آفر کی ہے کہ کوٹ لکپت بھیجو میں جانوں اور میرا کام میں نے تو بڑوں بڑوں کے کڑاکیں نکال دیں ہیں خان کو بھی ٹھیک کر دوں گی دن ڈسٹڈ کر دوں گی لیکن وہ مالک نہیں مانے وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے بس کا نہیں ہے آپ ملک کو سنبھلیں کسی طرح کوشش کریں بجٹ جو آ رہا ہے اس میں کچھ کر لیں لیکن مسئلہ یہ نا تو خان سنبھالا جا رہا ہے نہ ملک سنبھالا جا رہا جائیں تو کدھر جائیں ابھی تو آپ دیکھئے کہ ابھی خان کی جب انشاءاللہ رہائی ہوگی جو آپ کو نظر آتی ہو ایک دو مہینوں کے اندر اندر سارے معاملات جب ٹھیک ہوں گے انہی لوگوں نے شور مچ آ دینا یہ نواز شریف گارانے کے ان کا بیانیاں دیکھیں کیسے ایسے بدلے گا کہ یہ نواز شریف کہے گا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ تھا تم میرے خلاف بولو میں تمہارے خلاف بولوں گا میں تمہیں اندر کروں گا پھر میں تو رہا کروں گا تاکہ ڈین نہ لگے اور سب کچھ دالتوں سے کروائیں گے اب دالتوں نے تو انصاف کر نہیں کرنا سب کچھ سامنے ہر کیس نظر آ رہے ہیں تو انہیں یہ بیانیاں چاہے گا خان کی انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہی بہت جلد ہے ان کی مجبوریاں ہیں یہ خوشی سے کبھی رہا نہیں کریں گے خان کو مجبور ہو کے کریں گے اور یہ جو ان کے چپو جو بیانیاں بنائیں گے نا ان کا حال وہی ہوگا جو فیصل وارڈا کا بھی ہو رہا ہے دیکھیں فیصل وارڈا جیسے لوگوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو دھوبی کا نہ گھر کا نہ کھاٹ کا ابھی زرداری سے ملاقات کے لیے آپ دیکھیں گو کس طرح اس کے زرداری کے گارڈز کے ہاتھوں زلیل ہو رہا تھا سپریم گارڈ بڑی اس نے بڑھ کے ماری پگڑیوں کا فٹوال بنا دیں گے یہ کر دیں آج وہ خود فٹوال بنے کبھی ایک سلات کھا کے ادھر دوسرے سلات تھا کبھی انتظار پنجوتہ سے لڑا ہے کبھی اس کے بھائی نہیں پنجوتہ سے لڑا ہے اور دونوں سے زلیل ہو رہے دیکھیں نہ عزت رہی نہ کچھ وہ کہہ رہا ہے نو مہی کو تم بھاگے کہتا ہے نہیں میں بھاگا نہیں مجھے نکالا ہے بندہ اور زلیل ہوتا ہے اب نکالا کیوں تھا کیونکہ تم اسٹیبلشمنٹ کے خبری دیں تم گھر کی باتیں باہر داتے دیں توشہ خانہ کیس میں جس شخص نے گھڑی کا معاملہ کیا تو وہ اس کا دوست نکلا اسٹیبلشمنٹ کے سارے دوست کے نکلے یہ ساری عرشت شریف کے بارے میں وارداتوں میں شاہد یہ بھی شامل ہو یہ اسی لئے بار بار کہتا ہے مراد سعید باہر آئے مراد سعید کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے سارے راز کھلنے باہر اس کی اتنی اہمیت نہیں کہ اس پر اپنا وقت ضائع کروں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ